بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو وہ بیٹوں کی طرح آرام اور زیب و زینت سے رکھتا اطلس اور کمخواب کی قبائیں اور ان پر گنگا جمنی پٹیاں کی شان دوبالہ کیے رکھتے تھے ان شاندار زیب و زینت سے آراستہ غلاموں کی طولیاں بازار میں گردے کشت کر رہی تھیں ایک غریب مخلص کلاش شخص کو جو بھوکا اور ننگا تھا ان کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھنے لگا یہ رئیسہ دے کون ہے جواب دینے والے نے کہا یہ ہمارے اس علاقے کے نواب کے نوکر چاک کر ہیں وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور آسمان کی طرف ہوں کر کے کہنے لگا اے خدا اپنے اس بے نواب دبلے پتلے بندے کو دیکھ کہ سلدی کے مارے میرے دان پج رہے ہیں اور بھوک سے میرا پورا حال ہو گیا ہے اور اس علاقے کے نواب بندہ برور کو دیکھ کہ اس کی غلام کتنے موٹے تازے کش پوش اور باہتشام ہیں بے فکری اور فارغ البالی سے ادھر ادھر ادھراتے پر رہے ہیں یہ غریب بلکل محتاج اور بے نواہ تھا اور جاڑے کی سر دھموں سے ٹھٹھر رہا تھا تقدیرِ الٰہی سے نواب رئیس کے عروج کا ستارہ زوال پذیر ہو گیا بادشاہ نے بعض وجوہات کی بنا پر اس کو قید کروا دیا اس کے مال املاک کو ضبط کر لیا اور اس کے وفادار ساتھیوں کو شکنجوں میں پھسا کر نواب رئیس کے دفینوں کے متعلق پوچھنے لگا اتنی تکلیف کے باوجود رئیس کے کسی غلام نے بھی کوئی بات نہ بتلائی یہ سب کچھ اس موپھٹ بے نواہ کے سامنے ہو رہا تھا بادشاہ نے کہا میں تمہاری زبان اور ہاتھ کٹوا دوں گا تمام غلام کاموش رہے اس پر بادشاہ کے غضب کیا گا اور بھڑک اٹھی اور وہ مسلسل کئی دن تک ان پر بے جا سختیاں کرواتا رہا لیکن کیا مجا کہ کسی کی زبان نے اپنے مالک کے متعلق کوئی شکوہ و شکایت یا پھر بید ہی ظاہر کر دیا یہ دردنات منظر دیکھ کر وہ بے نواہ شخص بے ہوش ہو گیا عالم بے ہوشی میں اس نے یہ آواز سنی کہ خالق کو مالک سے بدزبانی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو بندہ پروری کا سبق دینے والے ان غلاموں کی وفاداری دیکھ ذرا بندہ بنے گا بننے کا سبق بھی ان غلاموں سے سیکھ صاحبو انسان خدا کی حقیقت سے کبھی بھی واقع نہیں ہو سکتا لہٰذا انسان کو خدا کی بارگاہ میں کبھی بھی گستاخی کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے اور ہر حال میں جس حال میں بھی وہ رب رکھے شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو خیر ملے شکر کی دولت میں اور خیر باتنے کی دولت ملت جاب رہو یا نیسا آپ کو خیر باتنے کی دولت میں